اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے خضر وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چائنل کریک انلسز شو اور ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سب سے پہلے خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو وہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے ٹور کرنا ہے ویسنڈیز کا اس کی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس کا شہدول آیا ہے اس کے بارے میں مکمل بتائیں گے کہ وہ کament پہلا میچ کھیلا جانا ہے اس کی حوالے سے اور نمبر دو پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے محمد عامر کی حوالے سے بہت بری خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور نمبر تین پر جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ٹی ٹونٹی والڈ کپ کی حوالے سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا خبر ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں دوستو ہم اپنی پہلی خبر کی جانے جو کہ پاکستان نے ٹور کرنا ہے ویسٹرنڈیز کا اس کے حوالے سے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور آپ سب کو بتائیں ہم ہر شو میں یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان ٹی ٹونٹی والڈ کپ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ٹی ٹونٹی میچ کھیلے اور ہمز کم پانچ ٹی ٹونٹی میچیں ضرور ہونے چاہیے اور فائنلی ہماری بات سچ نکلی اور پاکستان نے ویسٹرنڈیز کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچز اور دو ٹیسٹ میچ کی سریز کے شیڈول کا اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور تین ٹی ٹیسٹ میچ ہوں اور تین ٹی ٹونٹی میچز ہوں اور پی سی بی نے یہ فائنل کر دیا ہے کہ پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے جو پاکستان نے ٹور کرنا ہے ویسٹرنڈیز کا اور یہ جولائی میں ہوں گے اور پہلا جو پہلے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے پہلا جو ٹی ٹونٹی میچ ہوگا وہ ستائیس جولائی کو کھیلا جائے گا اور جبکہ دوسرا جو ٹی ٹونٹی میچ ہوگا وہ اٹھائیس جولائی کو کھیلا جائے گا اس میں کوئی چھوٹی اور کوئی ریسٹ نہیں ہے اس کے بعد جو تیسرا ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ اکتیس جولائی کو کھیلا جائے گا اس میں دو چھوٹیاں ہیں اور اس کے بعد جو چوتھا ٹی ٹونٹی ہے اس میں بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے تیسری کے فوران بعد یکم اگست کو جو ہوگا وہ چوتھا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا جائے گا اور اس کے بعد جو پانچمہ اور لاسٹ ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ تین اگست کو کھیلا جائے گا اس میں ایک چھوٹی ہے اور اس کے بعد جو دو ٹیسٹ میچز کھیلے جانے ہیں وہ پہلا ٹیسٹ میچ بارہ اگست سے سولہ اگست کے درمیان کھیلا جائے گا اور جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ انیس آگاستے چوبیس آگاست تک کھیلا جائے گا یہ تھا پاکستان کا ٹور ویسٹ انڈیز کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا پانچ ٹی ٹونٹی میچز اور دو ٹیسٹ میچ کی یہ سریز ہوگی ہم نے مکمل آپ کو شیڈول بتایا اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کے حوالے سے بہت بڑی تیاری کر رہا ہے اور بہت بڑی سریزیں انہوں نے رکھی ہیں ہر ملک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی سریز ہے پانچ ٹی ٹونٹی میچز وہ ہر ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک شو میں آپ کو بتایا تھا کہ درشن افریقہ جو سوت افریقہ کی ٹیم ہے وہ ویسٹ انڈیز کا ٹور کر رہے ہیں جون میں غالباً وہ دو جون سے سٹارٹ ہو رہا تھا لیکن اب وہ لیٹ کر دیا گیا ہے وہ ان کے جو دو ٹیسٹ اور پانچ ٹی ٹونٹی میچز ہیں وہ غالباً ان کا پہلا جو ٹی ٹونٹی میچ ہے وہ ستائیس جون سے شروع ہو رہا ہے جون سے غالباً چھے ان کے یہ سریز جائے گی ٹی ٹونٹی پانچ میچز ان کے درمیان کھیلے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ناؤ جو ناؤ جولائی سے اسٹریلیا نے ٹور کرنا ہے ویسٹ انڈیز کا ان کے درمیان بھی پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی بڑی سریز کھیلی جانی ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے یہ تیہ کیا ہے کہ ٹی ٹونٹی وارڈ کپ سے پہلے وہ جتنے بھی ٹی ٹونٹی میچز کھیلیں گے ان کی ٹیم کو بہت فیدہ ہوگا اور سب ہی ٹیمیں اپنی تیاری میں لگی ہوئی ہیں اور ویسٹ انڈیز اس کے بعد تین اوڈی آئیز ہوں گے جو اسٹریلیا کے خلاف کھیلے جائیں گے اس کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز ہوگی اور دو ٹیسٹ میچ کی سریز ہوگی اور ویسٹ انڈیز بہت بڑی ٹیم ہے 2016 کے ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کی چیمپین ٹیم ہے پاکستان کے پانچ ٹی ٹونٹی ان کے ساتھ ہوں گے اور بہت مزا آئے گا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ٹی ٹونٹی میچز کا اور لیکن یہ میچز جو ہونے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے یہ ٹی ٹونٹی میچز کا شدول جو ہمارے ٹائم کے مطابق پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہوگا وہ رات گیارہ بجے سے سٹارٹ ہوگا دوسرا ٹی ٹونٹی بھی رات گیارہ بجے ٹی ٹونٹی پانچوں جو ہیں وہ رات گیارہ بجے سے سٹارٹ ہوں گے اور غالباً ایک دو بجے تک جائیں گے اور جو ٹیسٹ میچز ہوں گے وہ شام سات بجے سے سٹارٹ ہوں گے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے اور یہ ہم نے آپ کو بتایا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا مکمل سریز کا شڑول اور ٹائم بتایا کس ٹیم پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے میچز کھیلے جائیں گے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ہم اپنی دوسری خبر کی جانب جو کہ محمد آمیر کے حوالے سے نکل کار سامنے آ رہی ہے محمد آمیر نے ایک ایسا بیان جاری کیا جس کی وجہ سے ان کے فین سب ہی جو ہیں ان کے انہوں نے دل توڑ دی ہے وہ بیان کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد وہ انگلینڈ شیفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے شادی بھی انگلینڈ میں ہی ہوئی ہے اور ان کے میسز اور وہ انگلینڈ میں رہیں گے اور ان کے جو بچے ہیں وہ وہیں پڑھیں گے اور تلیم حاصل کریں گے اور آمیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقیہ جو میں نے کرکٹ کھلی ہے وہ انگلینڈ میں ہی میں کھیلوں گا اور سال کے بعد میں انگلینڈ کی ٹیم کے لیے جو ہے نیشنیلٹی کے لیے اپلائی کروں گا اور اگر مجھے نیشنیلٹی مل گئی تو میں آئی پیل کھیلوں گا آپ چاہے دنیا جہاں میں کوئی بھی لیگ کھیلیں لیگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کھیل سکتے لیکن جو عام صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ریٹائرمنٹ واپس لیں اور انشاءاللہ آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ دوبارہ ٹیم میں کھیلائے گا لیکن آپ ریٹائرمنٹ واپس نہیں لی اس کی وجہ یہی تھی کہ آمیر پاکستان کی طرف سے کھیلنا ہی نہیں چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے آئی پیل کھیلنا اور انگلینڈ میں شیفٹ ہونے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد میں وہیں شیفٹ ہو رہا ہوں ابھی تو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سی عید ہے یہ چھوٹی والی عید ہے یا بڑی والی عید ہے یہ ابھی پتہ نہیں چلا لیکن آمیر نے سب ہی فین اور بہت ہی گھٹی آرکت کی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں آئی پیل کھیلوں گا اور پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلوں گا یہ بہت ہی گھٹی آرکت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پی ایس ایل کھلنے کے لیے پاکستان ضرور آنگا پی ایس ایل کھیلنے کے لیے اور پاکستان کی پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ میں نہیں کھیلوں گا یہ اچھی بات نہیں ہے آمیر سب ہی جو میڈیا والے وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لو اور پاکستان ٹیم کو ٹی ٹونٹی وارڈ کپ دوزار اکیس میں وہ ضرور کھیلتے اور کھیلتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتے لیکن آمیر کے دل میں تو یہی تھا کہ میں نے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لینی میں نے یا کھیلنا ہی نہیں ہے میں نے انگلینڈ جانا ہے وہاں سے نیشنلٹی لے کر آئی پیل کھیلنی ہے اور یہ آمیر کا بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور سب ہی فین کو انہوں نے نراش کیا ہے چلتے ہیں دوستو ہم اپنی آج کی تیسری اور آخری خبر کی جانب جو کہ آئی سی سی نے بہت بڑا بیان دیا ہے ٹی ٹونٹی وارڈ کپ کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی سی سی نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس سال جو ٹی ٹونٹی وارڈ کپ دوزار اکیس ہے اس میں سولہ ٹیمز شرکت کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو دو ہزار چوبیس میں ٹی ٹونٹی وارڈ کپ ہونا ہے اور انہوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بیس ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں اور یہ آنے والی جو نیکسٹ میٹنگ ہے اس میں انانوسمنٹ کر دیا جائے گا کہ دو ہزار چوبیس کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوگا اس میں بیس ٹیمیں شرکت کریں گی اور اس سے پہلے جو ہزار بائیس میں جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں بھی سولہ ٹیمز ہوں گی اور دو ہزار تیس میں جو اوڈی آئیز کا بڑا وائلڈ کپ ہونا ہے انڈیا میں اس میں بھی ابھی تیہ نہیں کیا گیا اس میں ابھی تو وہی نظر آ رہا ہے کہ دس ٹیمیں شرکت کریں گی اور دو ہزار جو چوبیس کا ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ ہے اس کے حوالے سے آئی سی سی نے جو نیکسٹ میٹنگ آئی سی سی کی ہونی ہے اس میں آنانسمنٹ کر دی جائے گی کہ دو ہزار چوبیس کے ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ میں بیس ٹیمیں شرکت کریں گی اور یہ بہت بڑا ٹونمنٹ ہوگا اور ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ زیادہ میچز ہوں گے ہمیں دیکھنے کے لئے زیادہ میچز ملیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو ہمارا بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ